نحمده و نصلي على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم وقال تعالی یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالكم بينكم بالباطن وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة جسد غزیہ بالحرام گرامی قدر حاضرین اور حاضرات میرے پاس وقت بہت کم ہے تو میں گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ میری گفتگو سنی جائے تو انشاءاللہ اس توڑے سے وقت میں ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی بزنس اس کی اہمیت کیا ہے میرے گفتگو کے تین حصے ہوں گے فیملی بزنس کی اہمیت اختصار کے ساتھ فیملی بزنس میں مشکلات کی جڑ اور پریشانیوں کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے اختصار کے ساتھ اور فیملی بزنس کا ایک شریعہ مارڈل کیسے ہو سکتا ہے تو وہ تین شریعہ مارڈل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ پانچ چیزیں میرے گفتگو کا موضوع ہے سب سے پہلے اہمیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فیملی بزنس یہ دنیا کی اہم ترین اور قدیم ترین کاروباری سرگرمیوں میں شمار ہوتا ہے فیملی بزنس جیسے کہ کارپوریٹ بزنس اور پبلک لیمیٹڈ کمپنیا کسی ملکی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے تو فیملی بزنس اس سے کہیں بڑھ کر ملکی ترقی میں کردار ادا کرتا ہے آپ کو احیرت ہوگی کہ خلیجی ممالک جو ہے ان کا اٹانوے جو معاشی ان کی سرگرمیہ ہے اٹانوے فیصد وہ فیملی بزنس پر مشتمل ہیں سپین جیسے ترقیافتہ ملک کا پچتر فیصد جو معاشی سرگرمیہ ہے وہ فیملی بزنس پر مشتمل ہیں فیملی بزنس کی بنیادی اہمیت اور خصوصیت یہ ہے اور افادیت کہ اس میں خاندان کے جو افراد ہیں وہ ابتدا سے لے کر ایک کرباری تجربہ اور ایک کرباری مہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ابتدا سے وہ ایک تاجرانہ ذہن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور جدی پوچھتی ہے جو تاجر کی اسطلاح ہے وہ فیملی بزنس ہی کی نتیجے میں وجود میں آتی ہیں فیملی بزنس یہ سٹاک مارکیٹ کے اونچ نیچ سے بھی محفوظ رہتی ہے تو ملک میں جو معاشی حالات کی خرابی ہے یا دنیا کے حوالے سے جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس سے بھی محفوظ رہتا ہے اکثر فیملی بزنس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو دنیا کے بہت بڑے بڑے کاروبار وہ فیملی بزنس کی شکل ہیں امریکہ کا والمارٹ اگر آپ دیکھیں فورڈ کمپنی دیکھیں جنوبی کی کوریا کا ال جی گروپ دیکھ لیں فرانس کا سمسنگ اور جاپان کی سیمنز کمپنی دیکھیں یہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اربو کربو ڈالر جن کا فورٹ فولیو ہے اور بجٹ ہے یہ فیملی بزنس کی مثالیں ہیں جو کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں اب یہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں لیکن ہمارے اسلامی ممالک میں اتنی کامیابی کے ساتھ فیملی بزنس کامیاب نہیں ہے ماہرین کا تجزیہ اور تحقیق یہ ہے کہ دوسری یا تیسری نسل کے بعد بالعموم فیملی بزنس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو کر غیر معصر رہ جاتا ہے تو یہ جو فیملی بزنس کا سٹ اپ ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے تو وہ دو ہی باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو ظلم سے پاک کیا جائے خالی رکھا جائے دوسرا ہے کہ اس کو خیانت سے خالی کیا جائے پاک رکھا جائے تو اس بزنس کو ظلم اور خیانت سے کیسے پاک رکھا جائے یہی آج کے اس سمینار کا جو سوال ہے اور یہی اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا فیملی بزنس میں جو خرابیہ ہے اس کی جو جڑھ ہے وہ کئی امور ہیں سب سے جو بنیادی بات ہے جس کی طرح مفتی عدنان کا خیل صاحب نے بھی اشارہ فرمایا وہ ہے جہالت اور ابحام کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہر شریک کا اس میں سرمایہ کتنا لگا ہے کاروبار کے نفع نقصان میں ہر شریک کا تناسب کیا ہوگا کاروبار کا جو انتظام و انسرام ہے اور جو روزمرہ کے مسائل ہے اس میں کون شریک کتنا وقت دے گا اور کس حصیت سے اس کی ذمہ داری ہوگی اور جو شریک کاروبار میں عمل ان حصہ نہیں لے گا کسی مجبوری یا مصرفیت کی وجہ سے تو اس کو کیا دیا جائے گا کاروبار کی لائن اور نوعیت کیا ہوگی کس قسم کے کاروبار سے اجتناب کیا جائے گا اگر کسی شریک کا کوئی بیٹا یا عزیز کاروبار میں شریک ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اس کے علاوہ بہت ساری ضروری باتیں ہیں جو تے کرنا ضروری ہوتی ہیں لیکن یہ باتیں تے نہونے کے نتیجے میں سال ہا سال تک یہ کاروبار چلتا رہتا ہے اور بالآخر وہ کسی نزا اور جگڑے کی صورت میں خاتمہ اس کا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے جو ابحامات ہیں جو نامناسب صورتحال ہیں جو اس معاشرے کے اس اہم ادارے کے خاتمے کے اسباب ہیں اس سے کیسے بچا جائے تو یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فیملی بزنس کی تو مختلف صورتیں ہیں لیکن اس کی جو عام صورت ہے جو اکثر ہمارے معاشرے میں وجود پذیر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ والد اپنے بیٹوں کے ساتھ مشترک کاروبار کرنا چاہتا ہے اس صورتحال میں چند اصول ہے اگر اس کی رعایت رکھی جائے اور چند مادلز ہے اگر ان مادلز میں سے ایک مادل کی تعین کر کے اس کی جو زہلی اصول ہے اس کی رعایت رکھی جائے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کوئی خرابی وجود میں نہیں آئے گی اور کاروبار ترقی کرتا چلا جائے گا اگر والد اپنے بیٹوں کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کو باقاعدہ پارٹنر اور کاروباری شریک بھی بنانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار الگ ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کی حصیت تو اس کو نہیں دینا چاہتا لیکن اس کی جو خدمات ہیں وہ مفت میں بھی نئی شمار کرنا چاہتا اس کو کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی دینا چاہتا ہے تو یہ ایک دوسری صورت ہے تیسری صورت یہ ہے کہ فکس معاوضہ بھی اس کو نہیں دینا چاہتا اور پارٹنر بھی نہیں بنانا چاہتا لیکن اس کو کچھ مال دے کر کچھ اپنی رقم اور سرمایہ دے کر اس کو کاروبار میں اپنے ساتھ لگانا چاہتا ہے تو یہ ایک تیسری صورت ہے تو یہ تینوں الگ الگ مارڈلز ہے اور تینوں الگ الگ صورتے ہیں جن کے الگ الگ تقاضے ہیں ہمارے ہاں مسئیبت اور مشکل یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان تینوں کو خلط کیا جاتا ہے کوئی حصیت واضح طور پر کسی کی تین نہیں ہوتی تو نتیجے میں ایک مفتی کے سامنے جب مسئلہ جاتا ہے تو اس متضاد حصیات اور کیفیات کو دیکھ کر وہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے جو اکثر اوقات غیر متوقع ہوتا ہے ان فرقہ اور پارٹنرز کے لئے اگر والد اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں پارٹنر باقاعدہ بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلی بات تو اس میں ہے کہ بیٹے کے محنت اس میں کافی نہیں ہوگی اس کی طرف سے سرمایہ بھی ہونا ضروری ہے سرمایہ کے بغیر کاروباری شراکتداری قائم نہیں ہو سکتی اب اگر بیٹے کے پاس سرمایہ کا انتظام نہ ہو تو اس کی کئی سائی صورتیں ہیں لیکن یہ کرنا ہوگی تو تب یہ شراکتداری ہوگی ایک صورت یہ ہے کہ والد اس کو رقم دے دے اور وہ رقم اس کی ملک میں دے کر باقاعدہ خود مختار حیثیت میں اس کو مالک بنائے اور اس کے بعد اس کی رقم کاروبار میں شریک کے طور پر لگایا جائے تو یہ شریک بن جائے گا بعض اوقات کاروبار میں نقد رقم دینا مشکل ہوتا ہے تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کچھ اساسے اس کو مالکانہ طور پر دیا جائے مالکانہ طور پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل قبضہ اور تصرف کے اختیار کے ساتھ وہ چیز اس کو دی جائے کہ اس کو وہ جو چاہے کر سکے اس پر کوئی پابندی نہ ہو اس کے قبضے میں اور تصرف کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو نہ قانونی رکاوٹ ہو نہ کوئی حصی رکاوٹ ہو نہ کوئی اور رکاوٹ ہو تو کوئی اساسہ اس کو مالکانہ طور پر دیکھ کر پھر اس اساسے کی ویلیویشن کی جائے اور اس کی ویلیویشن کے نتیجے میں جو اس کی قیمت تے ہو جائے تو وہ اس کی طرف سے پرنسپل اماؤنٹ یعنی رأس المال سمجھا جائے کاروبار میں اور اس طرح اس کی طرف سے جب سرمایہ کا بندبس ہو جائے تو پھر وہ کاروبار میں شریک ہو سکتا ہے کاروبار میں شریک ہونے کے لیے سب سے پہلے کہ اگریمنٹ کرنا اور معاہدہ کرنا ضروری ہوگا جس میں ایک طرح اس المال کا تناسب ہر ایک کا واضح طور پر تے ہونا ضروری ہے کہ والد کا کتنا ہوا تو اس بیٹے کو جو شریک بنایا جا رہا ہے اس کا کتنا ہوا اس کے ساتھ ساتھ اس کے حصیت بھی تے کی جائے کہ وہ ورکنگ پارٹنر کے طور پر کام کرے گا اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ وہ نفع کی تقسیم اور نقصان کی تقسیم کا ریشو ہے اور تناسب ہے اور وہ جو تیسری بات ہے وہ ان پہلی دو باتوں پر موقوف ہے کہ اس کے سرمایہ کا تناسب اگر معلوم نہیں ہے اس کی حصیت ورکنگ اے سلیپنگ پارٹنر کی معلوم نہیں ہے تو آگے نفع کی تقسیم درست نہیں ہو سکے گی تو یہ ترتیب کے ساتھ یہ سارے کام کرنے ہوں گے تو جب اس کی حصیت تے ہو جائے کہ یہ ورکنگ پارٹنر ہوگا ہے سلیپنگ تو اس کے بعد نفع کی تقسیم کا اصول شریعت نے تے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ورکنگ پارٹنر اگر ہے تو کوئی بھی تناسب نفع کی تناسب رکھا جا سکتا ہے فیسدی تناسب ہونا ضروری ہے باقی اس فیسدی میں جتنا بھی تناسب ان کی مرضی سے اپس میں تے ہو جائے وہ شریع لحاظ سے رکوانا درست ہے ہاں اگر سلیپنگ پارٹنر ہے تو پھر اس کے سرمایہ کے تناسب سے زیادہ اس کے نفع کا حصہ نہیں ہو سکتا اب سلیپنگ پارٹنر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ فقہ سلیپنگ پارٹنر کس کو کہتے ہیں وہ شخص جس نے باقاعدہ اگرمنٹ میں یہ بات تے کروائی ہو کہ میں کاروباری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا عملا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا میں اس سے مستثنہ رہوں گا تو وہ سلیپنگ پارٹنر ہیں اس کے علاوہ ہر آدمی کو ورکنگ پارٹنر ہی شمار کیا جائے گا اس کا کام کام ہو یا زیادہ ہو ایون اگر وہ کام نہ بھی کرے تب بھی وہ ورکنگ پارٹنر ہی ہے تو ورکنگ پارٹنر کی صورت میں تو نفع کی تقسیم کا میں بہت ازادی ہے لیکن سلیپنگ پارٹنر میں ایک پابندی ہے اور جو ضروری حد تک پابندی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اگر کیا جائے گا تو وہ سود کے زمرے میں وہ بات چلی جائے گی جس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے اب اگر بیٹے کی جگہ کوئی اپنی بیٹی کو کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے اور شریعت اس بات کی حوصلہ افضائی کرتی ہے کہ معاشی سرگرمیوں میں ہر کوئی اپنے شریع حدود کے اندر حصہ لے اس میں یہ نہیں ہے کہ خواتین معاشی سرگرمیوں میں بالکل حصہ نہیں لے سکتی یا ان کے لئے کوئی نامناسب ہے ہاں کچھ شریع اصول و ہدایات ہے اس کے تحت یہ کام کرنے ہوں گے اگر شریع ہدایات کی پابندی ہے تو اس میں کوئی انکریجمنٹ کی بات نہیں ہے حوصلہ افضائی ہی شریعت کرتی ہے اسی چیزوں کو تو بیٹی کے لئے بھی یہی اصول ہے کہ پہلے اس کو کچھ رقم دی جائے کوئی اساسہ اس کو دیا جائے اس کی ویلیویشن کی جائے اس کے بعد اس کے ساتھ اگرمنٹ ہو اگرمنٹ میں اس کے حیثیت تے ہو اور حیثیت تے ہونے کے بعد پھر نفع کے تناسب کے تقسیم کا جو طریقہ ہے وہ بھی تے ہو بیٹی کے ساتھ اگر والد کا کاروبار اشتراک ہے تو اس میں تو یہ بات ہے لیکن اگر بہن اور بائی ہے ان کے آپس میں کاروبار اشتراک کی صورت ہے تو اس میں بھی یہی باتیں ہوں گی صرف صورت یہ مسئلہ توڑا الگ ہو جائے گا کہ والد کی جگہ بائی آ گیا لیکن بائی اگر اپنے بہن کے ساتھ کاروبار اشتراک چاہتا ہے اور اس کو پارٹنر بنانا چاہتا ہے تو اس کے بھی یہی طریقہ ہے کہ بہن کی طرف سے اس کا حصہ مراس ہو اور وہ باقاعدہ پرنسپل اماؤنڈ ہو اس کی طرف سے اور اس کی حصیت بھی تے ہو بالعموم بہن اور بیٹی کے حصیت سلیپنگ پارٹنر ہی کی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں تو سلیپنگ پارٹنر کے حوالے سے جو اس کا اصول ہے اس کو اپلائی کرنا ہوگا کہ اس کا جو رسول مال لگا ہے جو سرمایہ میں پرنسپل اماؤنڈ میں جو اس کا تناسب ہے بہن یہ بیٹی کا اس سے زیادہ اس کے لئے نفع نہیں رکھا جا سکتا اس سے کم یا اس کے برابر جس کو پروریٹا بیس کہا جاتا ہے اس کے مطابق اس کے لئے نفع رکھا جا سکتا ہے تو اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ جب کسی بیٹے کو کاروبار میں شریک کرنا ہے تو کسی کے اگر متعدد بیٹے ہیں تو اس میں ایک اور شریح مسئلہ آتا ہے کہ سب کو برابر رکھا جائے اس میں مذکر اور معنص میں بھی فرق نہ کیا جائے کہ نرین اولاد کو زیارہ دیا جائے اور جو مادہ اولاد ہے اس کو کم دیا جائے سب کو برابر رکھنا چاہیے جو اصل اصول ہے شریعت کا وہ یہی ہے الا یہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی خاص بچے کی کسی خاص معذوری کی وجہ سے اس کی زیادہ خدمت گزاری کی وجہ سے اس کے مال احتیاج کی وجہ سے یا کسی بھی معقول وجہ سے اس کو زیارہ دیا جائے تو اس کی تو اجازت ہے لیکن جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو فرق کرنے کا تو آپس میں اولاد میں تفریق کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اب شرکتداری میں جو نفع کے تناسب کا تقسیم ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فیملی بزنس میں کسی پارٹنر کے لئے تنخواہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ پارٹنر بھی رہے گا اور تنخواہ پر بھی کام کرے گا اس لئے کہ دونوں متزاد باتیں ہیں شرکت کا مقصد یہ ہے کہ متوقع جو نفع ہے جب وہ حقیقی نفع بن جائے گا اور واقعاً وہ نفع ہاتھ میں آئے گا تو اس میں کسی کو شریک کیا جائے جبکہ اجرت کا اور مزدوری کا اور فیکس تنخواہ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال آپ کو یہ چیز ملے گی نفع ہو یا نقصان ہو جو بھی ہو تو کوئی کاروبار میں بیق وقت پارٹنر بھی بنے اور وہ تنخواہدار ملازم بھی بنے یہ صورت نہیں ہو سکتی ہاں اگر کسی پارٹنر کی فعالیت اور کارکردے کی زیادہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے نفع کا ریشو بڑھائے جائے لیکن فیکس تنخواہ اس کے لئے رکھنا جائز نہیں ہے تو یہ بھی ایک اہم بات ہے اور ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ نفع کے جو تناسب کا جو تقسیم ہے وہ فیصدی تناسب سے ہی ہونا ضروری ہے اور فیصد بھی نفع کا حقیقی فیصد یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے اگر میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے دیے ہے کاروبار کے لئے اور آپ مجھے کہے کہ آپ اپنا سرمایہ کے دس فیصد نفع کے حقدار ہوں گے یعنی آپ کو اپنے سرمایہ کے دس فیصد کے حساب سے نفع ملے گا تو یہ بظاہر تو فیصدی تناسب ہے لیکن حقیقت میں یہ فیصدی نہیں یہ فیکس رقم ہے اس لئے کہ ایک لاکھ کا دس فیصد تو دس ہزار ہے تو آپ یوں کہے کہ آپ کی تنخواہ دس ہزار ہوگی یا یوں کہے کہ آپ کو اپنے سرمایہ کے دس فیصد بطور نفع ملے گا یہ دونوں برابر باتیں ہیں تو حقیقی جو نفع حاصل ہوگا وہ اگر ہوگا تو اس کا فیصدی تناسب تے کرنا ضروری ہوگا کاروبار میں شراکتداری جب ہو رہی ہے تو اس میں کاروبار کی نوعیت طریقے کار کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور جو کام نہیں کرنا تو اس کی حدود واضح طور پر تے ہو جائے کہ یہاں سے تجاوز نہیں کرنا یہ ساری چیزیں بھی تے کرنا ضروری ہیں بالعموم فیملی بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی اپنی مرضی سے رقم نکال نکال کر دوسری جگہ میں لگا رہا ہوتا ہے دوسروں سے کوئی مشورہ بھی نہیں ہوتا اور پہلے سے کوئی بات تے بھی نہیں ہوتی تو اس میں بہت نزاعات اور جگڑ پیدا ہوتے ہیں تو یہ تے کرنا ضروری ہے کہ کاروبار کا دائرہ ایکار کیا ہوگا اور پھر جو بھی تے ہو جائے تو اس کے مطابق پھر عمل ضروری ہے اگر یہ تے ہوا کہ ہم صرف کپڑے کا کاروبار کریں گے اور کسی مارکیٹ میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر اگر کوئی شریک اس کاروبار سے آگے کوئی اور سرگرمی انجام دیتا ہے تو اس کی ساری ذمہ دارے اس شریک کے اوپر ہوگی جس نے ایک کام کیا ہے اس کا نقصان تو خالص اسی کا ہوگا اور اس کا نفع بھی دیانتا یعنی اللہ کے ہاتھ سے جو حکم ہے جس کا آخرت میں حساب کتاب دینا ہے اس دنیا کے قوانین سے ہٹ کر بھی تو اس دیانتا حکم جو آخرت کی ذمہ داری ہے اس کی روح سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو نفع اس نے کمایا ہے کاروبار میں خلاف ورزی کر کے وہ تو سارا باقی شریکہ کو دے گا اپنا حصہ جو بنتا ہے اس کے علاوہ لیکن اگر نقصان ہوا تو وہ سارا اس نقصان کرنے والے ہی کا ہوگا تو یہ بات ضروری ہے جس کے بعد یہ تے کرنا واضح ہو جاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کس حدود میں رہنا ہے بعض اوقات کاروبار کی جو نوائیت ہے وہ مرچنڈائز انوینٹری کی صورت میں اس کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں سرویسز انوینٹری ہوتی ہے کہ ہم کوئی خدمات فراہم کریں گے جس کی بہت ساری صورتیں آج کل ہیں لیگل کنسلٹنسی ہے آرکیٹیکچری ہے اور اس طرح کے ہسپتار اور تعلیمی داروں کا قیام ہیں اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں تو یہ بھی پارٹنرشپ کے ایک صورت ہے لیکن اس کی نوائیت اس لحاظ سے الگ ہے کہ اس میں کوئی پرینسیپل اماؤنٹ نہیں ہوتی اس میں محنت ہی پر درمدار ہے اس میں کسی سلیپنگ پارٹنر کا تصور بھی نہیں ہے سارے ورکنگ پارٹنر ہی ہو گئے اور اس سرویسز کی جو پارٹنرشپ ہے اس میں کسی بھی شریک کیلئے کوئی بھی نفع کا تناسب رکھا جا سکتا ہے اس میں یہ ممکن ہے کہ کسی کا پیسہ زیادہ لگا ہے ہسپتال سارا اسی نے بنایا ہے لیکن اس کا حصہ باقی بائیوں کی طرح ہو وجہ یہ ہے کہ اس میں جو بنیاد ہے وہ پیسہ نہیں یہ بنیاد ہے وہ محنت ہے محنت میں جتنا فعال ہوگا جتنا کردار ادا کرے گا اتنا اس کے لئے نفع کا تناسب زیادہ ہوگا اور یہ ایک اصول ہے کہ العمر یتقوم بالتقویم کہ کسی کے محنت کے کوئی لگا بندہ معاوضہ نہیں ہے لہٰذا کسی بھی شریک کے لئے جو بھی تے کیا جائے تو اس میں مکمل ازادی ہے اور اس میں جو سرمایہ کسی نے اگر لگایا ہے تو وہ سرمایہ اس کی طرف سے ایک الگ حیثیت میں ہوگا کہ اس سے جو اساسی وجود میں آئے ہیں اس کا وہ اکیلے مالک ہوگا یا اگر ایک سے زائد افراد نے لگایا ہے تو سب مالکانہ طور پر شریک ہوں گے لیکن وہ اساسی کاروباری اساسی نہیں ہوں گے کاروباری جو اساسی ان کا جو انونٹری ہے وہ صرف سرویسز کی صورت میں ہوگا تو سرویسز کا پھر اصول توڑا الگ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ تو وہ بات تھی کہ اگر والد بیٹوں کو باقاعدہ شریک کرنا چاہتا ہے شریک تو نہیں کرنا چاہتا لیکن بیٹے بھی مفت میں کام کے لیے دل سے آمادہ نہیں ہوتے ہیں والد کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کل کوئی شکوہ شکایت بھی پیشہ سکتی ہے تو اس میں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بیٹے کے حیثیت ایک ملازم کے طور پر تیکھی جائیں کہ کاروبار تو میرا ہے اس میں آپ کی جو محنت ہوگی وہ با معاوضہ ہوگی لیکن آپ کی حیثیت ایک ملازم کی ہوگی اب جب ملازم کے حیثیت میں وہ چلا جائے گا تو اس کے احکام بالکل الگ ہو جائیں گے اس کے لئے فکس تنخواہ تے کرنا ضروری ہوگا اس کا کاروبار کے نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ساتھ یہ کہ وہ کاروبار کے کسی چیز میں شرکتداری کا دعویٰ نہیں کر سکتا کل اگر والد فوت ہو جائے تو سارے بھائی اس کاروبار میں برابر کے حصدار اور وارث ہوں گے یہ تنخواہدار بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تو محنت اس میں زیارہ تھی اس لئے کہ محنت کا جو معاوضہ اس نے اپنی مرضی سے تے کر آئے تھا وہ تو وصول کر چکا ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اس کی حیثیت ایک عجیر کے طور پر تے کی جائے کہ یہ ایک ملازم کی حیثیت سے کام کریں گا اب جب ملازم کی حیثیت سے وہ کام کرے تو اس کی ہر چیز تے ہونا ضروری ہے اب اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جو ذاتی اخراجات کے لئے بچوں کی تعلیمی اخراجات وغیرہ کے لئے جو کاروبار سے پیسہ نکالے گا تو وہ کس حیثیت میں ہوگا تو وہ والد کی مرضی پر ہے اگر وہ چاہے تو اپنی ثواب دیت پر تبرو اس کو قرار دے اور اگر چاہے تو اس کو بھی تنخواہ کا حصہ بنائے لیکن اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت تے کرنا ضروری ہوگی تاکہ کل دوسرے وارثہ نے کہہ سکے کہ اس نے تو زیادہ لیا اور ہم نے کم لیا تو یہ ایک دوسری حصیت ہے جو تے کی جائے گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ پارٹنر باقاعدہ بنانا چاہتا ہے نہ اس طرح فیکس تنخواہ پر رکھنا چاہتا ہے تو ایک اور صورت بھی ہے کہ اپنی جو کاروباری اساسے ہیں اس کے یا جو رقم ہے اس میں سے کچھ حصہ اس کو الگ سے دے کر اس کو کاروبار کی اجازت دی جائے اور یہ تے کیا جائے کہ اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ اس ریشو سے تقسیم ہوگا تو اس کو شریعت کی استلام مزاربت کہتے ہیں اس مزاربت میں وہ نفع کا حقدار تو ہوگا لیکن نقصان کے کوئی ذمہ دارے اس کے اوپر نہیں ہوگے ہاں اگر کوئی نفع نہ ہو تو اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کی محنت رائے گا جائے گی اس کا کوئی معاوضہ اس کو نہیں ملے گا لیکن کاروبار کے ذمہ داریوں میں وہ شامل نہیں رہے گا اب اگر اگریمنٹ تے ہو اور اس طریقے سے وارث کی حصیت اور بیٹے کی حصیت تے ہو کہ یہ شریک ہے یا مزارب ہے یا عجیر ہے تو جتنے بھی بڑے بڑے راستے ہیں جگڑے کے اور باہم انتشار کے وہ بن ہو جائیں گے بنیادی جو اسباب فیملی بزنس میں آپس کے اختلاف کے ہوتے ہیں وہ چار اسباب ہیں ایک تو یہ ہے کہ منیجمنٹ اور اونرشپ کے تعین واضح طور پر نہیں ہوتی کہ کون کتنا منیجمنٹ میں حصہ لے گا اور اس کی اونرشپ کیا ہو گئی ایک یہ خرابی ہے کہ لیول جو دو ہے وہ تینی ہوتے کہ اس کا جو لیول آپ پارٹسپیشن ہے کاروبار میں حصہ لینے کا جو لیول ہے اور لیول آپ اکنامک انٹرسٹ ہے کہ اس کو جو مالیاتی مفادات حاصل ہوتے ہیں ان دونوں کا کوئی تناسب تینی ہوتا تو یہ ایک بنیادی خرابی ہوتی ہے ایک اور یہ ہے کہ فیملی میٹرز اور معاملات کاروباری معاملات کو آپس میں خلط ملد کیا جاتا ہے اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رضاکارانہ جو کام ہے اور ذمہ داری کے تحت جو کام ہے ان کی نوعیت تینی ہوتی تو جب اس طرح اگریمنٹ میں بات آئے گی تو یہ چاروں باتیں واضح طور پر تے ہوگی میں تو بہت اختصار سے عرض کر رہا ہوں لیکن جب آپ تفصیلی اگریمنٹ تے کریں گے تو اس میں ساری باتیں آ جائیں گے اور یہ جو جگڑوں کی بنیادہ ہے یہ بنیادہ ہی ختم ہو جائے گی اب یہ تو والد کی صورت تھی ایک اور بات پر ہم اختصار کے ساتھ آتا ہے کہ والد فوت ہوا تو بائی آپس میں رہتے ہیں اور بائیوں کے ساتھ بہنیں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات تو ان کا آپس میں کیا صورتحال ہوگی تو ان کے لئے بھی یہی اصول ہیں کہ ایک بائی جب دوسروں کو شریک کرنا چاہے تو اگر سب پارٹنرشپ اور شرکتداری کے تحت چاہتے کاروبار چلانا تو پور ایک اگریمنٹ دے کرنا ہوگا اس میں ہر ایک کا سرمایہ نفع کی تقسیم نقصان کا تناسب ہر ایک کی ذمہ داری کاروبار کی نوعیت کاروبار محدود ہوگا یا ازاد ہوگا یا سارے چیزیں تیک کی جائے گی لیکن اگر ایسا نہ ہو اور بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے کہ بائیوں نے والد کے بعد مشترک کاروبار شروع کر لی اور ساتھ یہ تیع نہیں ہے کہ کس کیلئے کیا ہوگا تو اس میں تو بائیوں کا معاملہ تو واضح ہے کہ حصے مراز جس کا جتنا ہے چونکہ وہ کاروبار میں بھی شریک ہے ہر ایک تو نفع میں بھی اتنا ہی شریک ہوگا جو اپنا اس کا حصے ہی مراز ہے انہیں نتیجہ یہ ہے کہ برابر سرابر شریک ہوں گے لیکن بہنوں کا معاملہ تھوڑا گمبیر ہو جاتا ہے کہ بہن کا پیسہ بائی نے لگایا ہے اور یہ تیع نہیں ہوا کہ کس حقد اور کس معاملے کے تحت لگایا ہے تو اس میں پھر یہ زیلی تفصیل آئے گی کہ اگر بہن کی اجازت سے لگایا ہے تو کم از کم بائی کو اجرت مصر کا حق تو ہے کہ اس جیسے آدمی اس جیسے مہارت والے شخص کا اس جیسے کاروبار میں جو عام مزدوری بنتی ہے ملازم کے طور پر وہ اس شخص کو اس بائی کو دی جائے گی اتنی بات تو ہے لیکن اگر بائی نے بہن کے مرضی کے بغیر اس کا پیسہ کاروبار میں لگایا ہے اور بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے کہ بائی بہن سے پوچھتا نہیں یہ وہ مشترک ترقے میں کاروبار آگے بڑھاتا جاتا ہے تو اس کا پھر حکم یہ ہے کہ جتنا بہن کا حصہ ہے وہ بھی اور اس پر جتنا نفع بنتا ہے وہ بھی سارا بہن کو دینا ہوگا اس لئے کہ اس صورت میں بائی نے کہا ہے کہ غصب کیا ہے بہن کا عمال اور اس کو کاروبار میں لگایا ہے تو غصب کا تو کوئی جائز تصور نہیں ہے شریعت میں کہ جس پر کوئی اچھے نتائج بھی مرتب ہو تو اس کی جتنی بھی محنت ہے وہ سارے بہن کے کاتے میں جائے گی تو اس کو اصل حصہ بھی ملے گا اور ساتھ اس کے حصے کا نفع جو ہے وہ بھی ملے گا اب بائیوں کے آپس اور بہنوں کے آپس کے کاروبار کے لئے بھی یہ تین مارڈلز ہے اگر ان میں سے کسی کو تے کیا جائے تو پھر کوئی جگڑا نہیں رہے گا لیکن اگر تے نہ ہو تو جگڑوں کا باعث بنے گا تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اور پر عقد کی نوائیت تے نہ کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اب اس میں ہم کسی مفتی کی طرف ہی رجوع کریں گے کہ ہم نے جب شروع کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے اپنا کاروبار شروع کریں اور اگر کوئی کاروبار ہوا ہے سال ہا سال تک تو اس کے جگڑے کس طریقے پر نمٹھائے جائے تو اس میں بہت بڑی تفصیلات ہیں جس کے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے ان مختصر باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين